ایسا حلقہ ہے جہاں پہ ملک برادری اور پھر دیگر بہت ساری برادری مل کر ملک برادری کا ہی کوئی اہلکار یا کوئی نہ کوئی کینڈیٹ کا ہمیاب کرواتی ہیں اس گھر کے اندر چار وزیر آل ریڈی مجود ہیں جس کا ذکر کرتے ہوئے میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اس کا نام ملک شبیر ہے ملک شبیر اس علاقے میں فلاہ و بیبوت کا ایک مینڈ سیٹ کسی گریب کی بچی کی شادی ہو کوئی گھر میں بیمار ہو کہیں بے پانی سیوریج کا مسئلہ ہو کہیں بے لڑائی جگڑے ایک صلح صفائی کا اور ایک حتمی انجام کا نام ملک شبیر ہے ملک شبیر اس علاقے کی آواز ہے کہ جو ان لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے ہر اس طبقے کے ساتھ کڑا ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس علاقے میں ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ سکین کریں کہ ملک شبیر کے سامنے کوئی کینڈیٹ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے کہ یار ملک شبیر کے سامنے ہم کڑے ہوں لاہور کی سیاست میں اگر دیکھا جائے مضبوط ترین حلقوں کو تو پی پی ون سکسٹی ایٹ ایک ایسا حلقہ ہے ہنجر وال کا علاقہ جہاں پہ ملک برادری اور پھر دیگر بہت ساری برادرییاں مل کر ہمیشہ ملک برادری کا ہی کوئی اہلکار یا کوئی نہ کوئی کینڈیٹ کا ہمیں آپ کرواتی ہیں اس گھر کے اندر چار وزیر آل ریڈی مجود ہیں پانچوہ ایسا متحرک ایک ایسا نوجوان ایک مرد کلندر ایک ایسا مجاہد جس کا ذکر کرتے ہوئے میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اس کا نام ملک شبیر ہے اور ملک شبیر اس علاقے میں فلاہو بے بوت کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ملک شبیر صاحب تو اس لقت ہمارے صاحب مجود نہیں ہے لیکن ان کے بھائی اس لقت ملک ملک صاحب مجود ہے سامنے کا ملک صاحب کریز ہے یہاں پہ لوگ دیوانہ مہار پیار کرتے ہیں ینگ منڈا ہے منڈا کھنڈا ہے اتنی عزت اس نے بنائی ہوئی ہے اور ایک کام کے اوپر چرد ہوڑتا ہے مترک آدمی ہے اور اس لبے آپ کو امید ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے کی مسلم نگو کی جانب سے انشاءاللہ اللہ دے نبی دے صد کے مہین دے صاحب انشاءاللہ ملے دیں باقی سارا پیار ساڑی بلادری دا سارے پر آمادہ جڑی ہنجر والدہ میں جساں پیار کر دیں اللہ کے جوی اللہ دے نبی دے صد کے انشاءاللہ مالک دا کرم ہوئے دا انشاءاللہ وین کرانے چاہے انشاءاللہ اللہ وین کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی جو سیٹے اس گھر کے اندر مجود ہیں ان کے پیچھے اگر ساری کاویش اور سارا ووٹ ہے وہ ملک شبیر کا ہے ملک شبیر میدان عمل میں اتر چکا ہے کلیپنگر دے ذرا کسی گریب کی بچی کی شادی ہو کوئی گھر میں بیمار ہو کہیں سوئی گیس کا مسئلہ ہو کہیں پہ پانی سیوریج کا مسئلہ ہو کہیں پہ لڑائی جگڑے ہماری برادری میں یہ عام کی روٹین ہے پنجاب میں ہو جانا ایک صلح صفائی کا اور ایک حتمی انجام کا نام ملک شبیر ہے عام ملک شبیر سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں بھائی ان کے سر میں سمجھتا ہوں بھائی سمجھ کے نہیں کہ یہاں کی علاقے کا ممبر بن کے بتانا ہے سر میں سمجھتا ہوں کہ ملک شبیر اس علاقے کی آواز ہے محصر آواز انشاءاللہ محصر ایسی آواز ہے کہ جو ان لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور ہر جگہ ہر اس طبقے کے ساتھ کھڑا ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ایک معروسی سیاست جو کس حلقے میں فروغ پا رہی ہے ان کے سامنے ایسی آواز بن کے کھڑا ہے ملک افتخار ملک افتخار بھائی ہیں ان کے تو ایسی آواز بن کے کھڑا ہے جو ان سب طبقے کے سب علاقے کے ہر آدمی کی اور ہر شخص کی آواز ہے ہر شخص کی آواز ہے اور الحمدللہ خاندانی بیک گرونڈ بھی یہی ہے کہ اگر ہنجر وال سے لے کر تمام کوکر برادری کو نوٹ کیا جائے تو اس میں ہمارا خاندانی نظام اور کردار یہ ہے چاہے وہ چھانگے مانگے کی طرح کہ الحمدللہ ہمارے بھائی کوکروں کی تبدیلی میں ایک محصر کردار ہے ہمارے خاندان کا محصر کردار اگر آپ ایٹی میں چلے جائیں تو یہ علاقہ جرائم کا گھر تھا یہاں نوگو ایریہ تھا نوگو ایریہ تھا کالوس شاپری اور یہ وہ سارے اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا محصر کاروبار نہیں تھا الحمدللہ چراغ سے جیسے چراغ جلتا ہے ہمارے بڑے بھائی حاجی منیر صاحب آپ جب کوئیت گئے اور لوگوں کے لئے ایک ایسا راستہ بنایا الحمدللہ آج سب خاندان خالی کھوکر فیملی نہیں یہاں پر رہنے والا ہر طبقے کا ہر خاندان کا ہر بندہ ہر شخص گھر سے گھر تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر آدمی گیا دروزی کا دروازہ کھلا اور اس علاقے میں ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ ترقی نظر آ رہی ہے اس علاقے میں ایک بڑا سخت سوال آپ لوگوں کے سامنے کرنے لگاؤں دیکھیں حقیقت کو آیاں کر دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے غائب ہو چکی ہے زندہ ہے یہ ایک الگ بات لیکن پورے لاہور میں ہر جگہ گوئی تیو ہی خموشی کی صورت میں نظر آتی ہے لیکن میں آج آپ کو بتا دوں پی پی کتنا ہی ہے پی پی ون سکسری ایٹ میں مسلم لیگ نون کے شیئر جوانوں نے اپنی کار کردگی سے آج یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پی پی ون سکسری ایٹ مسلم لیگ نون کا اور کھوکنوں کا گر بن جگا ہے ایک بات اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب کا صاحب کا الیکشن میں صاحب کا الیکشن میں یہاں سے پی ٹی ای ون اگر ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاندان کی اجارہ داری تھی جس کو لوگوں نے نگلیکٹ کیا ہے ممک شبیر الحمدللہ ایک آواز ہے پارٹی کی طرف سے اس مرتبہ انشاءاللہ ٹکٹ ملا تو یہ نون لیگ کا گھڑ ہے اور شخصی طور پر ملک شبیر ایک ایسا شخص ہے جس کے لئے لوگوں کی محبت ایسی ہے کہ ہر آدمی کی ایک آواز ہے یاں ینگزہ لڑکے ہیں ملتا گھنڈے ہیں میں حیران ہوں اس عمروں میں بندہ انجوائے کرتا ہے ہر لوگوں کے فلا ہی کام کرتا ہے سار میرے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے واہ 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 اس پہ کوئی شباہ نہیں رہا اور ملک شبیر انسانوں کے حقوں کے لئے لڑنے کے لئے وقف کر دیا ہم نے اپنی پوری بڑے بھائیوں نے یہ تقید کی ہے کہ بھائی جان ملک خلیل صاحب اور ساپ بھائیوں نے کہ ملک شبیر اگر کوئی دروازے پہ آئے تو اس کو واپس خالی نہیں بیجنا اگر حق پہ کھڑا تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور الحمدللہ ہر ظالم کے سامنے کھڑا ہوا ہے ملک شبیر ملک شبیر کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی دوستوں بتا دوں کیونکہ ظاہر ہے میں سیاست میں انہوں اور اس کی بیٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے ملک شبیر کا ایک نارہ ہے اپنی دوستوں میں بیٹھ کے اپنی بیٹھک میں کہتا ہوتا ہے کہ میں یار دی یار انہوں وہنہوں دے اپنوں نہیں وہ دور بڑتا ہے اور یہ بہت بیری بات ہے اس وقت ملک نظیر ایک کوکروں کا اتنا بڑا مضبوط دڑا ہے کہ جس چانے وہ چھک جاتا ہے تناور درخت کوئیت میں مجود ہے ہمارا یار لیکن یہاں پہ بھی اس وقت لگتا ہے کہ ایسے ہی مجود ہے ان کے بیٹے سبزہ دے مرسط مجود ہے ویلکم کر رہے کیا حال ہے جناب اللہ تعالیٰ کا شکر کیا دیکھتے ہیں آپ یہ ساری صورت سر جی یہ تو میرا فرسٹ ٹائم ہے آگے پیچھے تو ابو ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے مزا آ رہا فل ٹائم کوکر برادری نے ہم آپ کو ایک ایسی شخصے سے ملاقت کرانے لگاؤں جو کوکر برادری کے بابوں میں سے گنے جاتے ہیں میلا ہو کبڑیاں ہو آپ کے ایونٹ ہو یہ سارے ایک ہی بیٹھک میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور ملک گلاب ان کا نام ہے ہم سب کا بھائی آپ کا بھائی ہمارا بھائی ملک گلاب ملک گلاب صاحب آپ کو شامدید کرتے ہیں ملک صاحب ایت کی پوری سپورٹ ہے انشاءاللہ جی سپورٹ ہے چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی محمودہ لڑکا ہے محمودہ بیٹھ ہے انشاءاللہ بین کرے گا جی ہر سورج بین کرے گا بین تے کردہ نظر آ رہے ہے لیکن منہ ایک گلدی سمجھڑی نہیں لگی وہ ہے وہ کہ پی ٹی ای دے جنونوں توڑنا کسے بھی علاقے دے بچی کوکہ کام سی ایک کرنچ کامیاب ہو گئے ہیں انشاءاللہ جی کم 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 کرو لوگا غریب امیر دی گل سنتا ہے غریب امیر کی بات سنتا ہے ناظرین آج میں آپ کے ایک بات آج میں آپ کے ایک بات بتا کوئی جوان کینڈیڈیٹ ہے یا کوئی بوڑا کینڈیڈیٹ ہے عوام کو کام چاہیے چاہے وہ برادری ہے چاہے وہ کوئی دوسرا سسٹم ہے یقین کریں کہ برادری کے ووٹوں کا معاملہ نہیں راب جس کا کام ہوتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اب اس کا ہو جاتا ہے ملک شبیر اس وقت بقاعدہ طور کے اوپر ہنجر وال کی علاقے میں نہیں پورے لاہور میں مسلم نون کا ایک برپور محصر اور ایک تاکدور نام بند کے اوپنا ہے ملک شبیر تمام دوسر سے اپیسے کے ویلکم کرے زرائن کو ملک جی مبارک ہو پیسا ہے آجیں جی آجیں 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 ناظرین اس وقت آپ اگر ہنجر وال میں دیکھیں تو ہنجر وال میں یقین کریں کہ ملک شبیر کے سامنے کوئی کینیڈیٹ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں حیران ہوں کہ جو محالف پارٹیوں کے بھی کینیڈیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک شبیر کے سامنے ہم کڑے ہوں وہ مارا بھائی ہے ہماری جان ہے اتنا کریز اس عمر میں لوگوں کا ایک شخص کے بارے میں حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے اس وقت ہم ملک نظیر کے ڈیرے کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگ ایک بیٹھک کریں گے ایک میٹ اپ ہے جس کے اوپر ازار خیال بھی ہوتا رہے گا وہ سارا کچھ ہوتا رہے گا آخر میں میں ملک خلیل صاحب سے یہ پوچھوں گا اور پروگرام کو وائنڈ اپ کی جانب لے جاؤں گا ملک صاحب آپ لوگوں کے درمیان آج سے نہیں عرصہ دراز سے ہی ملک کرامت سے لے کے کب تک سے لے کے اب تک وزراغی ایک لائن رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان وزراغ آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے درمیان نہ کوئی کمنٹ دیکھا ہے کبھی نہ کبھی قرور دیکھا ہے کوئی کبڑی کا ایمنٹ ہوتا ہے تو آپ گاؤں دیاد کے لوگوں کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ کے خاندن میں کیا حاصلت ہے سر اصل میں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ پرانے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہم سمیتے ہیں کہ وہ ساری ہماری فیملی ہیں ایک ایسی اجارہ داری کسی کی نہیں ہے الحمدللہ محبت ملک شبیر کا اور ہمارا پغام جو ہے وہ محبت ہے محبت ہے اور محبت کا پہلا حصول ہوتا ہے کہ برابری کی سطح پر کسی کو عزت دی جائے برابری کی سطح کے اوپر دی جائے سب کو عزت دی جائے آپ ملک ہیں ملک سے زادے گنے جاتے ہیں اور کئی جو ہیں وہ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں یہاں تو بڑا فرق گنے جاتا ہے سر مولا حسین کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ سب کو برابر سمجھیں میرے نبی کے دین کا بھی یہی پیغام ہے اور الحمدللہ ہم ایزے مسلمان اور ایزے انسان سمجھتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اخلاق کی پہلی منزل کردار ہے اور خلق کے ساتھ اچھا برتا ہوا ہے دیکھیں الیکشن لڑنے سے پہلے جو حالات ہیں جو حالات ہیں وہ ملک شبیر کے تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جیت چکا ہوا ہے انشاءاللہ ملک شبیر یہاں پہ جیت چکا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک شبیر جیت چکا ہے انشاءاللہ اچھا جیت چکا ہے بدل تو نہیں جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے سرم یہ کہتے ہیں کہ علاقے کا موسم بدل جائے گا جب شبیر آئے گا علاقے کا موسم بدل جائے گا جب شبیر آئے گا ملک شبیر اس وقت ہنجر وال اور ٹی پی ایک سو اٹھارٹ وان سفٹی ایڈ میں ایک اتنا بڑا ہیرو بن کے اوبر چکا ہے لوگ نوجوان بزرگ بہنے بچے بوڑے خواتین اس وقت ہر ایک زبان کے اوپر ہم روزانہ کی بیس کے اوپر ایک پروگرم کریں گے سروے کریں گے ان کی غلطیاں نکالیں گے ان کی کیلیں نکالیں گے ان کے اندر جو چیزیں چھپی ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اگر ہم کامیاب ہوگے تو ہم نے سمجھیں گے کہ صافت کا حق ادا کر دی ہے اور اگر نکام ہوگے تو کوکر برادی نے یہاں پہ اپنا کریس کا رکھا ہے جادو کا رکھا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ